اسلام علیکم ناظرین مہمان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رشیدہ اشفاق صاحبہ یہ تحریک پاکستان کی کارکن ہیں انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا آج ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کی لیڈرشپ کیا تھی پاکستان جب بنا تھا پاکستانیوں کو توقع کیا تھی اور اب جو لیڈرشپ ہے اور اس وقت جو پاکستان کا حال ہے کہ آپ بھانی پاکستان اور اس وقت جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے انہوں نے کیا اس طرح سے سوچا تھا لیکن سب سے پہلے ا ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر تحریک پاکستان کی خاتون کارکن ڈاکٹر رشیدہ اشفاق کی یادوں کے دریچے آلہ ستی اجلاس وزیراعظم ہاؤس میں کل بھی اجلاس تھا وزیراعظم ہاؤس میں اور بھی بہت سارے میٹنگز ہو رہی تھیں ایک عجیب اتفاق ہے جب ہم نے آج کے اجلاس کی کاروائی کو دیکھا بعد کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پریس کانفرنسز کو دیکھا اور پھر جو ماضی میں واقعات ہوئے ہیں اے پی ایس سے لے کے اب تک جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں چار صدا بلاسٹ ہوا باچا خانج یونیورسٹی کا لاہور میں بلاسٹ ہوا آپ یقین کریں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایک ہی موقع پر یہ تمام سٹیٹمنٹس تیار کر لی گئی ہیں اور ان کو صرف مختلف اوقات میں مختلف ٹائموں میں اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور اسے نمٹنے کے لیے ایک موثر اور قومی جذبات اور ایسا ساتھ کائنادار لاعمل تیار کر کے اس پر فوری عمل درامت کیا جائے کمل عظم اور یکسوئی کے ساتھ اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہماری سرزمین پر ایک بھی دہشتگرد باقی ہے پکڑ لیں گے جنگ کو جاری رکھیں گے اور ایک بھی دہشتگرد جب تک ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ اے پی ایس کے بعد کا واقعہ ہے کئی مہینوں اور سالوں سے پہلے کی یہ بات ہے آپ کو پھر اس کے بعد اور بھی بڑے واقعات ہوئے لیکن چار صدا میں باچا خان یومیسٹری میں بلاسٹ کے بعد اگر وہ اخبارات کی کلپنگز ہمارے پروڈیسر صاحب دکھا سکیں جس میں اسی طرح کے بیانات تھے ہمارے لیڈران کے اور اسی طرح کا عظم تھا اگر وہ سکرین پر دکھا سکیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ بلکل یہی اس وقت عظم کا دہشتگردوں اور ان کے سرپرستوں کو بے رحم جواب دیں گے چھپنے نہیں دیں گے اور باچا خان یومیسٹری کو نشانہ بنایا اور یہ بھاگتے ہوئے دہشتگرد ہیں اور کسی ریایت کے مستحق نہیں خان صاحب نے بھی یہی کہا اور بچوں کو اگر دھمگا کر سکول جانے سے رکنے نہیں دیں گے اسکری اور سیاسی قیادت کا مشترکہ فیصلہ یعنی اس میں ہمارے جو اسکری ادارے ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے پھر اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے لاہور میں اقبال پارک میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے اخبارات کی کلپنگز نکالی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدان کہہ رہے ہیں اگر پروڈیوسر صاحب وہ چلا سکیں تو اس وقت بھی دہشتگردوں نے میری بچیوں کو نشانہ بنایا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جلد پکڑیں گے اور چھوڑیں گے نہیں اور بہت کچھ کریں گے اسی طرح کے بیانات اور اس موقع پر رانہ سناولہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی وزیر داخلہ پنجاب کے مرد آہن جنہوں نے مرڈل ٹاؤن میں بہت سارے کلنگز کے الزامات ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی جگہ پر چٹان کی مانت کھڑے ہیں بڑے باہمت آدمی ہیں انہوں نے کیا کہا تھا آئیے آپ کو وہ سروا دیتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے یہ بات سامنے آئے گی کہ پنجاب میں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن وہ کافی زیادہ تعداد میں ان کو منظم طریقے سے کیا جائے گا اور ایک بڑا آپریشن بھی جو پہلے کچھ عرصے سے ملتبی ہوتا آ رہا تھا وہ بھی آپ دیکھیں گے بڑا آپریشن پنجاب میں بھی جلد ہوگا وزیراعظم صاحب نے ہدایت جاری کر دی اور آپ دیکھیں گے پتہ نہیں ہم کیا سے کیا کر دیں گے پھر اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں بیچ میں ہم ان کو سکپ کر کے آ جاتے ہیں جو کوئٹا بلاسٹ ہوا اس کے بعد کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد اگر پروڈیوسر صاحب وہ بھی کلپنگز اگر وہ دکھا سکیں جس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا اور اس میں ہماری اسکری قیادت بھی ساتھ ساتھ ہے ان کی طرف سے بھی ہر واقعے کے بعد یہی بیان آتا ہے کہ زبردست کومنگ آپریشن کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور بڑے آپریشن کا ہم نے کر دیا گیا یہ آپ صدر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے وہ بھی فیصلہ کون لڑائی کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ اور آسم باجوا صاحب کے بھی ٹوئٹس آتے ہیں اس میں میں ہمارے سیاستدان اور اس میں ہمارے جو اسکری ادارے ہیں انہوں نے قوم کو ایک ہی بات بتائی ہے یہی کہا ہے کہ جناب ہم کسی بھی طریقے سے دشرتگردوں کو نہیں چھوڑیں گے اب وقت آ گیا ہے بہت بڑا آپریشن ہوگا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور جو آپریشن نے اچیومنٹس کی ہیں ہم ان کو زائع نہیں ہونے دیں گے سب کچھ اسی طرح کی اسی طرح کی گفتگو اسی طرح کی باتیں سابر شاکر مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے کلیپنگز پیش کیے میں جب دیکھ رہا تھا بہت ساری چیزیں ہم نے ڈراب کر دی ہیں ہر وزیر پرویز رشید صاحب کے تو بیانات بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے چودری نصار علی صاحب کے بھی بیانات اس حوالے سے تمام اور جو پیپلز پارلٹی ہے ان کے لیڈران ہمارے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے بھی اسی طرح کے بیانات اسکری قیادت کے بیانات سب قوم کو کیا یہ چونہ لگا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی اگر کپیسٹی نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نہیں کر سکتے کیا پرابلم ہے کیوں یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ہمارے سیول ادارے سمی سب کرنی سکتے پولیس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کپیسٹی بیڈنگ ان کی کی نہیں گئی اور جو ادارے کر سکتے ہیں ان کو ہم اجازت نہیں دیتے اس کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں کہ ان کو اجازت دینی ہے نہیں دینی کی پی کے میں سیکورٹی فورسز کو مکمل اختیار دیا گیا فاتا میں دیا گیا وہاں پہ آپ صورتحال دیکھیں ڈیفرنٹ ہے بلوچستان میں دیا گیا وہاں پہ ایک بہت عرصے کے بعد کوٹا کا انسیڈنٹ ہوا اور کراچی بہت زیادہ بہتری آ چکی ہے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے مجرم پکڑے گئے تمام جماعتوں کے پکڑے گئے لیکن ابھی رانہ سناولہ صاحب جو کہہ رہے تھے اس کے بعد چار آپریشن کیے گئے انٹیلیجنس بیسٹ اور وہ کیے اسکری داروں نے اس میں بندے بھی پکڑے گئے ساؤس پنجاب سے بھی اور ایدر ایک میرخلہ گجرات یا گجرام والا تھا وہاں سے اٹھائے بندے اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ سخت مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا پنجاب حکومت کی طرف سے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے اور پھر وہ آپریشن روک دیا گیا اور اسکری کی عادت جو ہے وہ ہمیں بے بس نظر آئی اس کے بعد ایک بات ضرور ہوئی اس کے بعد انہوں نے پنجاب پولیس نے یہ کیا ابھی چند دنوں کے بعد آپ بھی کل بیٹھے تھے ایک قصہ آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے پنجاب پولیس نے بندے اٹھائے لاہور سے ٹاؤنشپ لاہور سے اٹھائے گئے پڑے لکھے لوگ اور ان پہ الزام کیا تھا کہ جی آپ نے فلان رکشے کے پیچھے بینر لگایا پوسٹر لگایا ان کو پانچ مہینے رکھا اپنی قید میں ملتان سے ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی اور اب ان کے ساتھ معاملات تیہ کیا جا رہے ہیں کہ میربانی کریں غلطی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا انٹی ٹیرررسٹ کور میں ان کے مقدمے چلائے جا رہے ہیں تو زبانی جمع خرچ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن عملن دیکھیں تو عملن کچھ نہیں ہوا یہی نیشنل ایکشنل پلین تھا جو ہمارا بنا تھا یہ پھر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اس میں خاص طور پر میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے ریلیس سیگمنٹ ہے اس کی طرف سے بہت زیادہ ردی عمل آیا کہ جناب ہماری طرف آپ نہیں آئیں گے باقی جو کر لیں بھٹی صاحب ہم ایک نئی مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب دہشتگردی کے خلاف ہم جنگ لرے ہیں ملک حالت جنگ میں ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر دیں گے اس طرح کے بیانات لیکن آج جو تقریر ہے پرائیم میسٹر صاحب کی مودی کے بارے میں کچھ نہیں کہا راہ کی کوئی بات نہیں کی چودری نصار علی خان صاحب کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ یہ بات کریں تاکہ تھوڑا سا جو ایک کرٹسیم ہم پہ ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پرائیم میسٹر صاحب کے جو ان کے جیسے شترنج کی بازی میں کنگ کو بچانے کے لیے جو پان ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اپنی پوزیشن وہیں بچا کے رکھی ہوئی ہے مودی صاحب کے ساتھ جو ان کے اپنے ریلیشنشپ ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جو اپنے آپ کو قریب سمجھتے ہیں ان کے اس تصور میں اس پرسپشن میں کہیں پہ بھی وہ معمولی سی بھی اس میں دڑار نہیں آنے دے رہے مجھے اجازت ہے بولنے کی جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرح سمی صاحب گزارش یہ ہے صداروں نہیں تو سینکڑوں بلاسٹ ہم کروا چکی ہیں اور ہر بلاسٹ کے بعد ہم گھبرانے والے نہیں دشمنوں کو میں اس تو نبود کر دے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا آخری دشمن کے تک رہے گا یہ ٹوپی ڈرامے آپ کی حکومت اور اسکری قیادت کے بیانات سن سن کے میں تو آگے ہوں تنگ آج جو آپ کے پرائیم منسٹ نے تقریر کی ہے وہ صرف یہی ہے ایک یعنی کہ پرانی پرانی قبریں پرانے گورخن قبروں کے سائد وہی ہر دفعہ بیچاری مہیتے نہیں آتی ہیں اور جنازے کے شرکہ نہیں آجاتی ہیں اور ان کے بیانات رٹے رٹائے ٹائپ کی ہوئے آجاتے ہیں چھوڑے گے نہیں نست و نبود کر دیں گے ہماری گہری نظر ہے آخری ساس تک دیں گے یوں ٹویٹ یوں ٹویٹ یہ میں آج آپ کو بات یقین سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں نہ کرپشن کے خلاف کچھ ہونا ہے نہ دشت گردی کے خلاف ہونا ہے نہ کوئی آپ کے لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ میں گرنٹی دے رہا ہوں کہ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا یہ ہر ایک نے اپنی اپنی دکان رکھی ہوئی ہے دشت گردی کے پیچھے بھی کوئی اسباب ہوں گے اور بھائی آج سابر صاحب کے دوست چوئی نصار صاحب نے اچھی بات ہے تھوڑی سی بات کی میں مودے چکزی میں میں اس کو دوسری دفعہ ان کی تعریف کرتا ہوں لیکن آپ سے ایک گزارش یہ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی جن جنسیوں کو وہ ہٹ کر رہے تھے وہ پرائیم نسٹر یا چیف اوف آرمی سٹاف کے مطیعت تھی آپ کے پرائیم نسٹر نے ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں کہا ایک لفظ یار آپ ان کے مون سے راہ کا لفظ نہیں نکلا مجھے تو لگتا ہے کہ اس ملک میں راہ کی تعریف کرنا انعام کے لیے ہوگا اور راہ کو تنقید کرنا باعث سے جرم بن جائے گا آپ کی سبلی یہی آئین پاس کر دے گی اسی نے آئین پاس کرنا یہ کہ راہ کی تعریف کرو میری بات سنے ایک پرانا جو چودری ہوتے تھے نا وہ کیا کام کرتے تھے ایک جاؤں میں ایک آدمی تھوڑا خدمت کرتا تھا تھوڑا سا اس کا قد کا نکلتا تھا لوگ اس کی تعریف کرنے لگ پڑتے تھے اپنے ایک مراسی کو بلاتے تھے کہتے تھے یار اس کو بھرے چونک میں نا یہاں جہاں کوئی ڈیڑھ دو سو یا ڈھائی تین سو کا ایوان ہو وہاں بلا کرنا اس کو بزت کرو وہ اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا برا بلا کہتا تھا نامناسب الفاظ کا استعمال کہتا تھا بعد میں وہ کچھ لوگ جا کے کہتے تھے کہ یار دیکھے جاتی ہوگی سترشوی صاحب اور تاڑیپ ادکریندے نے تو ہمارے خلاف نامناسب ملک کی ہے اس کو کہتا تھا تھا کوئی کہا نہیں میں اس کو ڈانٹ دوں گا آج کی تقریر کا لبلواب یہ ہے آئندہ دیشتگردی بھی ہوگی جس ملک میں کرپشن کو مائن نہیں کیا جاتا جس ملک میں دشمن کا نام لینے کے لیے آپ کے حکمرانوں کے پاس الفاظ نہیں ہے جس ملک میں مہودہ چکزہی آپ کو کہتا ہے کہ دیشتگردہ آپ کی ایجنسیوں کے پیر رول پہ ہے انڈریکٹ اس نے یا ڈریکٹ یہ کہا کہ آپ کی ایجنسی ہیں دیشتگردہ نعوذ بللہ تو آپ کے پرائیم منسٹر خموش ہو کر چلے جاتے ہیں آپ کے پرائیم منسٹر کو دو دارتہ ہی تک کا وزیر ایدم ہونا مبارک یہی اسٹیبلشمنٹ ان کو دو دار اٹھارہ میں بھی کامیاب کروائے گی سابر یہ جو لاشیں گرتی ہیں تو کیوریوں موڑتی ہیں جو بیان دیتے ہیں نا کہ ہم دیشتگردہ کو چھوڑے گا نہیں وہ ہزاروں لوگوں محافظوں کے خسار میں ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات یہ درستہ ہمیشہ شہید جو ہوتا ہے وہ چورے وکیل ہو گئے جو روٹی کمانے کے لیے نکلا کوئی بچا پڑھنے کے لیے نکلا کوئی روزی کمانے کے لیے نکلا کسی نے یہاں مزدوری کی ان کے محلات تو محفوظ ہیں چھوڑے پڑا ہے سبری میں جو تکریر ڈراما چراما ہوا تھا سب نے دیکھا بیچ میں گانا کوئی نہیں تھا گانا لگا دیتے تو میرے جیسے مسکرے بھی دیکھ لیتے ٹھیک ہے اچھا سابر یہ جو بھٹی صاحب نے پوائنٹ اٹ کی جس وقت ایمکیو ایم کے رہنما علطاف حسین نے پاکستان کی فوج کے بارے میں بڑے شدید الفاظ استعمال کیے تھے اس وقت بھی پرائم انسٹر صاحب نے پاکستان کی فوج کی حمایت میں ان کی پوزیشن کلیر کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ ایمکیو ایم کو آپ قومی دھارے میں لے کے آئیں اور آج دکھ ایمکیو ایم سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے قائد سے کہیں کہ اپنی وہ سٹیٹمنٹس ویڈراؤ کریں اور اب بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں محمود خانہ چکزئی کئی دفعہ قومی اسمبلی میں آ کر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں لیکن آج بھی وزیراعظم صاحب نے اپنی ایجنسیز پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی فوج ان کے حوالے سے کہ ان پر الزام تراشی نہ کی جائے اس موقع پر کوئی بات نہیں کی اس پر کومنٹ کر دیں اور ایک اور بات سپیکر آیا صادق صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ چیئرمن پیمرا کو ہدایت کی ہے کہ جو اینکرز غدار کہہ رہے ہیں محمود خانہ چکزئی کو ان کے بارے میں کاروائی کی جائے لیکن صادق صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے عراقین اسمبلی شیخ رشید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر بڑا کرٹیسائز کیا ہے وہ سب سے پہلے اپنے جو میمبرز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے میڈیا کا مو بند کرنے کے لیے یہ جو گورنمنٹ ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کہتی ہے میڈیا کی بڑی ضرورت ہے لیکن جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں اور سپیکر صاحب جو بظاہر گورنمنٹ کا حصہ کہتے ہیں میں نہیں ہوں وہ بھی آ گئے ہیں اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے ابھی تک سپیکر قومی اسمبلی نے جو ہمارے انٹریجنس ادھاروں کے بارے میں فوج کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں محمود خان اچکزائی نے کہا ہے کہ جتنے بھی دہشتگرد ہیں ان کو ایجنسیاں پال رہی ہیں ان کے پی رول پہ ہیں اس کو اسپینز نہیں کیا ان ریمارکس کو ان کو ابھی تک حضف نہیں کیا اس کو افیشلی حیثیت دی ہے اور وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے اس کا مطلب وہی بھٹی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں صرف پاکستان کے قومی بلکہ غیر ملکی قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان پر تنقید کرنا ایک جرم بن جائے گا اور ان کو محمود خان اچکزائی اور دوسرے رہنماؤں نے جب اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ ان کو حضف کیا جاتا بلکہ الٹا ان کو جو کرٹسائز کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کا کہہ رہے ہیں ایک اور بات اگر چودری نصار علی خان صاحب نے جب بات کی محمود خان اچکزائی صاحب کے بارے میں آج کے رہے کو جو کچھ کہا گیا اگر وہ سوٹ ہمارے پاس ہے پردنی صاحب اگر وہ سوٹ ہے ریڈی چودری نصار کا تو وہ پلیز پلے کر دیں اس کے بعد کچھ تقریر ہوئیں تقریر کرنے والے میرے بہت کام عرصے دراز سے میرا تلق واسطہ ذاتی بھی اور میرے دل میں اترام بھی ہیں مگر مجھے بے انتہا افسوس ہوا جناب سپیکر مگر کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مضمت تھی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے تذہیق آمیز ہیں ان کے موریل کو بلکل خدا نہ خواستہ کمزور کرنے کی ایک عمل تھا یعنی پرائیم مجھے صاحب بیٹھیں اپنی تقریر کی ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی پرائیم مجھے صاحب نہیں بولے چودری نصار علیہ سے کہا کہ آپ بولیں اب ایک اس کے آگے جا کے وہ مضمت کرتے ہیں وزیر داخلہ چودری نصار علی خان تو اپوزیشن بینچوں کی طرف سے کلیپنگ ہوتی ہے ڈسک بجائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں تو ساتھ وزیر دفاع بیٹھے ہیں وزیر خزانہ بیٹھے ہیں وہ بلکل ایسا کوئی انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس سے اپریسیشن ملے یا چودری نصار علی خان کے اس موقف کی تائید ملے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ وزیر داخلہ ایک پوری کابینہ میں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں باقی سارے وزراء کی ساروں کی نہیں لیکن جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کی پرائیم نسٹری کی رائے آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ یہ کرتے ہیں میں کیونکہ بریک پر جانا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں جانے سے پہلے کہ یہ ایک بڑی ایک سوچی سمجھی سکیم کے تیعت وزیر داخلہ صاحب کو یہ منصب دیا گیا ہے ان کے ذمہ یہ کام لگا ہے کہ اسی سارے چپ کر کے بیٹھاں گے تیتوسیہ گل کر کے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگنو سے مٹی اتار دنا کہ چلو اسی اپنا صاحبتہ برابر کریں گے اگر ایکچولی سارے کے سارے ایک ہی گیم کا حصہ ہیں ایک گوڈ کاپ ہے ایک بیڈ کاپ ہے یہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک چکر دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں کسی آدمی میں اتنی حمد ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے جی بھٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سمی صاحب میں آپ سے سو فیصد ایک گری ہوں دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ نہ پرائیم نیسٹر اور پاکستان نے ذکر کیا کہ کہاں کہاں کمی تھی کس کس کا قصورتہ ہم نے اس کو یہ صدا دی نہ وزیر داخلہ نے کیا ہاں انہوں نے اس کو ضامت کی میں اس کی تعریف کرتا ہوں لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ کتاہی کرنے والوں پر یہ قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یار کب تک لوگ بچوں کی قربانیاں دیں گے کب تک عورتیں بیوہ ہوں گی کب تک بچے یتیم ہوں گے ہر حادثے کے بعد آپ چپ کرتے ہو پھر یہی بیانت پرانے نکالتے ہو اپنے پی آروں کو کہتے ہو نکال دو ادا کا خوف کرو یار آپ مجھے بتائیں آج کی پریس کانفرنس میں کوئی ایک انہوں نے تیر کیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا کرنا کیا ہے سوائے ان ڈائلاؤک کے علاوہ کہ ہم نے اگر دشمن نے پی آروں سب کہتے ہیں منصوبہ بندی کی یا تو بھائی آپ کس لیے ہو آپ نے کیا منصوبہ بڑی صاحب بریک لینی ہے بڑی صاحب بریک لینی ہے بڑی صاحب بریک لینی ہے آپ چاہتے نہیں ہو کہ کرپشن ختم ہو رہا آپ کی دکان چلتی رہے یہ ثانیہ جو کوئٹا ہوا ہے انہیں حکومت کو فیور دے گئے ان کی حکومت بچا گئی ہے تاکہ اور اس پہ اسٹیلشمنٹ بھی ہموش ہے اب میں زیادہ نہیں کہوں گا مجھے بس بڑی میربانی آپ بھی بہت شکریہ ناظرین یہاں پر ایک بریک ہے اور ان موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں گے ڈاکٹر رشیدہ اشفاق صاحب سے بھی بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تقاریر اور وہ ساری گفتگو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیف ہیونز ہیں اور ایجنسیاں فیل ہو گئی ہیں ہو سکتا ہے یہ بات بھی کسی حد تک درست ہو کیونکہ باہرحال وہ دہشت گردائی لیکن میں آج پھر آپ کو جو سیول ہاسپٹل کوئٹا کے ایم میس ہیں ان کا وہ سوٹ سنوانا چاہتا ہوں جس میں ان حکمرانوں نے غریب عوام کی حفاظت کے لیے جو کچھ کیا اس کا بلکل پردہ چاک کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سچ کیا ہے اور یہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ذرا سنوانے ایم میس سیول ہاسپٹل کوئٹا جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا اور خون بہا ہمارے پاس تو روایتی چوکیدار اور وہ ہیں ان کے پاس تو نہ بندوق ہے نہ کچھ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی میں نے چیف اپارمی صاحب سے یہ گزارش کی کہ اندھا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اس طرح کی انسیڈنس ہوئے تو ان کو یا تو اس ایوان میں جہاں پرائم میسٹر آج بولے جہاں پہ وزیر داخلہ بولے جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوتی رہی وہاں پر کسی نے یہ اپنی جو کمزوری ہے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ ہماری کیا کوتا ہی ہے ہماری سیول گورنمنٹ کی جو ریسپانسیبیلٹی تھی وہ کہاں پر ان کا فیلئر ہوا یہ ایک بڑا ایک افسوسناک بات تھی اور اب میں جو اس وقت پاکستان کے اندر بحث چل رہی ہے جو اس وقت صورتحال ہے لیڈرشپ کے فرائز کیا ہیں اور کہاں پر ہم ناکام ہوئے یہ جو ریاست ہے اس وقت پریلیسز کا شکار کی ہوئے ہیں ڈاکٹر رشیدہ آشفاق صاحبہ کو ہم نے دعوت دی ہے وہ تحریک پاکستان کی کارکون ہے پاکستان انہوں نے بنتے دیکھا اس وقت کیا لوگوں کے جذبات تھے لوگ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے اور کیا ان کی توقعات تھی ڈاکٹر صاحبہ ہاں جی ویلکم آپ چودہ یہ اگست کا مہینہ ہے آپ تشریف لائیں مجھے پتا ہے بڑی آپ کو زہمت بھی ہوئی سیڑییں چڑھ کر آپ اوپر آئیں یہ بیان فرمائیے کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اور آج جو پاکستان ہمارے سامنے ہے جو اس وقت بنانے والے تھے یا جو لوگ فالو کر رہے تھے پاکستان کو اور جو آج بنا ہوا نقشہ یہ خواب جو ہے یہ کیا ہوا اس کا اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی دیکھیں اس وقت جو حالات تھے اس وقت تو جیسے پاکستان مسلم لیگ تھی اور احرار دو جماعتیں تھی اور محمد علی جناہ صاحب جو کہ قائد عظم ہم کہتے ہیں ان دنوں محمد علی جناہ آتے تھے وہ سپیچ کرتے تھے ان کے دماغ میں تھا کہ مسلمانوں کے لیے علاق ملک بنانا ہے لیکن ہم لوگوں کو میں تو ان دن چھٹی ساتمی کلاس میں تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اگر علاق ملک بن گیا تو ہم کیسے وہاں پہنچیں گے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہی مسلمان یہی ہے تو میرا میں میرا دل چاہتا تھا کہ میں محمد علی جناہ صاحب کو میں ایک دفعہ دیکھوں تو میں سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں میں رہتی تھی میرا گھار تو محمد علی جناہ صاحب نے سپیچ کرنے آنا تھا بڑا شور تھا ہر جگہ بات ہوتی کہ بھی فلان دن شیخ مولا کا ایک طلاب ہے کہ وہاں شیخ مولا کے طلاب میں محمد علی جناہ نے آنا ہے تو اب یہ ہے کہ میں تو میرے بھائی تو ماشاءاللہ پانچ سے گھار میں میں اکیلی تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں نے جانا ہے تو صاحب کہتے کہ تمہیں کیا سمجھ آنے ہیں میں نے کہا سمجھ مجھے آئے یا نہ آئے لیکن میں نے وہاں جانا ہے جب ساری جائیں گے تو قائد کو دیکھا میں گئی شیخ مولا کا طلاب تھا چوکور اوپر سے سیڑھی ہیں نیچے آتے تھے نیچے سے اوپر نیچے پت اینٹوں کے پانی بانی اس میں کوئی نہیں تھا ویسے طلاب ہے لیکن اس وقت پانی نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے عورتیں بچے لڑکیاں لڑکے سب میں بھی جا کے بیٹھ گئی جب قائدی آزم آئے ڈاکٹس صاحب تو شو شرابہ ہو رہا تھا جب آئے تو کیا ہوا ہاں تو بہت شور تھا ایسے جیسے مولا میلا نہیں لگا ہوتا ایسے تھا تو انتظار کر رہے تھے کہ محمد علی جناب آجے جناب صاحب آئے لیکن جناب صاحب آئے دبلے پتلے انہوں نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی وہ کیا خاص جناب صاحب جناب صاحب وہ ٹوپی پہنی ہوئی اور لگتا تھا کہ جیسے کوئی دھکا دے تو گیر بھی جائیں اتنے کمزور تھے لیکن جب وہ آئے اتنی پین ڈراپ سائلنس ہو گئی یعنی لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کیا چیز آ گئی ہے اتنا روب تھا ان کا اور وہ ایک لیڈر تھے وہ شکل سے ہی لیڈر لگتے تھے تو سارا جتنا شور تھا اقدام ختم ہوا پین ڈراپ سائلنس ہو گئی اور میں نے جناب صاحب کو بلکل دیکھا دیکھا بٹی صاحب آپ سوال کریں میں محترمہ سے صرف ترین کیا وہ سمجھتی ہیں کہ جو آج کل پاکستان ہے جس حالات میں آج کل گزر جو آج کل کے حکمران ہیں قائد عاظر محمد علی جناہ نے اسی پاکستان کا سوچا ہوگا جی وہ میرا مطلب ہے کہ وہ جب پاکستان بنانا چاہتے تھے انہوں آیا لیکن ہم اس پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکے ہم نے بگاڑا ہم نے اس کو جتنا بگاڑ سکتے سے بگاڑا اور خدا کریں کہ ابھی بھی حالات چھیک ہو جائیں اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کے دماغوں میں ایسا جادو کر کہ ان کو بتائیں کہ پاکستان کو سنبھالو پاکستان تم سمجھ آتی کوئی دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو قائد آزم کی طرح کا ہو یا اس جیسا پاکستان بنا دے فیلحال تو نظر نہیں آتا کیا یہ پیسہ کمانے میں زیادہ لگ گیا کیا وجہ ہے کیا وجہ کیا سمجھتی ہیں کیوں اتنی لیڈرشپ ہماری زوال کا شکار ہے یہ جو ہماری حکومت ہے نا ان کے دنوں میں بھی کنفیوزن ہے کیوں کنفیوزن ہو یہ ہے خدا کرے اللہ تعالی ان کے دماغوں کو صحیح طاقت دے سکتا ہے ہم ہمارا عورتوں کا کیا ہے ہم تو یہی کوئی کہیں گے ہم وزیفہ پڑھیں گے ہم سوا مینہ پڑھ دیتے ہیں وزیفہ پڑھ دیتے ہیں دعا کرتے ہیں تصویل کرتے ہیں جی بٹی صاحب میری گزارش ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے پوری زندگی گزار دی کرپٹ اور جھوٹے کرپٹ اور جھوٹے انسان یا سیاستدان اس ملک کو سوار سکتے ہیں جن میں کرپشن بھی اور جھوٹ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہو کس طرح سے سوچتے ہیں بھارت کے متعلق وہاں پہ رہنے والے ہندووں کے متعلق اور ان کی گفتگو اگر پروڈیسر صاحب چلا سکیں میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں جی پروڈیسر صاحب تو یہ سب کیا ہے یہ صرف جو بیچ میں بورڈر آگیا سوسائیٹی کے ممبران ہیں اب ہم جو وہ ایک ہی کلچر ہے ایک ہی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے تو کھانا بھی اسی قسم کا کھاتے ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے آلو گوشت آپ بھی کھاتے آلو گوشت مجھے بڑا پسند ہے اور میں نے یہاں خود کہا ہے میں نے خود جب واجپائی صاحب نے اس بات کا گھلا کیا کہ جنہ آپ دیکھیں ایک طرف لوٹ ڈیکیوریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا میں نے کہا اور اور میں نے کہا میں نے چھوڑا واقعتا گھوپا گیا اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بلکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹ میں چھوڑا گھوپنے والی بات ہے لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں جی سابر میں پہلے تو بتا دوں کہ جو ڈاکٹر رشیدہ شفاق شفاق صاحب میں یہ انیس سو تیس میں پیدا ہوئی اور قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا دو دفعہ ملاقات ہوئی اور فاطمہ جنہ کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا ریلیشن رہا انہوں نے جو الیکشن ہوئے پارٹیشن سے پہلے اس الیکشن کمپین میں حصہ لیا ووٹرز کو گھر سے لے کے آئیں اور ان کے ووٹ کاسٹ کروائے تو میں یہ پوچھوں گا کہ ہمارے پرائم نسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو گوشت کا چکر تھا مسلمان اور مسلمانوں کے لئے انہوں نے ایک ملک بنایا کتنی محنت انہوں نے کیا کس طرح بنایا یہ یہ تو جو اس وقت کے لوگوں اس وقت بھی بڑی بڑی مطلب کے قربانی ہوئی تھی مسلمانوں کی بھی بڑی جانے ضائع ہوئی تھی تو یہ جو بنا ہے مسلمانوں کے لئے پاکستان جو بنا ہے یہ ایسے آرام چینی بنا وہاں بھی بڑی مشکل تھی لیکن اللہ نے ہمیں دیئے دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو سنبھال لیے یہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے وزیراعظم صاحب کے کہ یہ ملک بنایا ہے اور قائد مسلمانوں کے لئے ایک ملک چاہتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ قوم ہے بڑی قربانیاں دی تھی شاید آج کے حکمرانوں کو اس کے احساس نہیں ہے اور وہ کہہ یہ رہی ہے کہ ہر طرح کا وظیفہ کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے کے یہ پاکستان کو سنبھال لیں ناظرین ایک بریک اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ناظرین ہم گفتگو تو ڈاکٹر رشیدہ صاحبہ سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی میرے دوست میرے کلیگ سابر شاکر کو اندرونی کہانی جو وزیراعظم ہاؤس میں اس میں کوئی گپیشہ پہ نہیں لگی اور اسکری کی عادت کی طرف سے خاص طور پہ آپ وہ پھر زیادہ نہ ہو جائے دو بدو گفتگو کی گئی دو بدو گفتگو جسے آپ کہہ سکتے ہوں بلا مبالغہ بلا شک و شبہ اور نیشنل ایکشن پلان انہوں نے کہا کہ یہ آج ردی کی ٹوکری سے کہاں پہلے جو نیشن ایکشن پلان پہ مل درامت کے حوالے سے جو پنجاب کے وزیراعلا جس جلاس میں خاص طور پہ آئے تھے کیا اس میں کچھ تیہ نہیں ہوا تھا تو اس کے بات کیوں نہیں عمل کیا گیا دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے محمود یہ کہا ہمیں بلانے کا فائدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نشستن گفتن برخواستن کرنی تو اس کو فائدہ نہیں جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ بہت افسوس ناک اگر ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان سے کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ تھا اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو ہمیں بتا دیں ہم آپ کو یہ بھی نہیں دوبارہ کہیں اور یہ جو چودری انسار علی خان صاحب نے آج معذرت کی ہے اور اس کی مزمت کی ہے محمود خان اچک صاحب کی تو وہ بھی اس ساری گفتگو کے بعد ہوئی تو آج کا اجلاس کوئی صوبائی پیکس کمیٹیز دیکھیں گی تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلا لیں ایک ہی جلاس میں سارا کچھ کیوں نہیں ہو جاتا یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے ایک داکومنٹر نیشنل ایکشن پلین آپ کے پاس متفقہ پیپر ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا کیا ایشوز کیا ہیں وہ ہم سے شیئر کر لیں سیول لیڈرشپ کے پاس کیوں نہیں کرتے اگر کوئی آپ کو ہے بجائے اس کے پروکسی وار لڑی جائے بجائے اس کے بدنام کیا جائے بجائے اس کے کسی اور سے گالیاں دلوائی جائیں آپ ہمیں دیتے گالیاں جو آپ نے دی نیشنل یہ محول تھا آج کی گفتگو بٹی صاحب وہ جو بات ہم کرتے رہے ہیں کہ وہ تو آج پھر بات کہہ دی ہے کھل کے پاکستان کی فوج نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہ ہمیں اپنے ساتھیوں سے گالیاں مت نکلوائیں خود نکال دیں ہم بات کرنے تھا میری بھی اطلاعات ہے لیکن سابر صاحب سے بلکل مختلف ہے میں اس حقیقت میں نہیں جاؤں گا چھوڑو یہ بڑے ڈیلک پرانے سنتے سنتے بڑے ہو گئے ہیں یہ ساری کہانی نا توتہ کہانی گزاری چیئے ہے میاں نواش پاکستان میں نمبر ایک تو ایک نوڈ کر لیں کرپشن برائی ہے ہی نہیں دائشت گردی ٹھیک ہے جتنا فوج بیچاری کر سکتی ہے کیا پرائیوٹ ادارے ٹھیک ہیں یہ جو محمود اچگزی سے پوچھو نا کہ بھائی وابڈہ ٹھیک چل رہی ہے پولیس ٹھیک چل رہی ہے ریوینیو ٹھیک چل رہی ہے صحت ٹھیک چل رہی ہے تعلیم ٹھیک چل رہی ہے زکاة ٹھیک چل رہی ہے بھائی ادارے تباہ کر دیئے کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں ہے سمی صاحب جو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اسی پرسن سے زیادہ جہاں کرپشن لا قانونیت ناانصافی اور حق تلفی عام نہیں ہو رہی اور ان حکمرانوں کے مرضی سے ہو رہی ہے اور میں آخری بات آپ کے لیے کہنے لگوں میاں نواز شریف صاحب کو عوام کے ویک پوائنٹ بھی بتا چل گئے ہیں اور اداروں کے بھی ویک پوائنٹ بتا چل گئے ہیں وہ ان سب کی نمزیں سمجھ چکے ہیں کہ کیسے چلنا ہے تو آپ کے لیے گانا ہے گنگے دی رمضہ گنگے جانے سو جا میری جا رکھے سرانے چھنڈ بڑا نہ بول ٹھیک ہے اچھا میں ایک چھوٹا سوٹ ہے جو شاکر صاحب نے بات کی ہے اس کی تصدیق چودری نصار کا اگر وہ آپ سنوا سکیں تو آپ کا رول ایجنسیوں اور اس سیکیورٹی ایجنسی جو ظلم ستم کرتے ہیں ان کے خلاف ہے تو کاش اس حیوان میں ان کی آواز روہ کے خلاف بھی اٹھتی یا ان ڈی ایس کے خلاف بھی اٹھتی تو پھر میں سمجھتا کہ واقعی یہی وہ بات تھی جو کہی تھی سابر شاکر صاحب نے بھی بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا ریپورٹر کل پھر ملاقاتوں کی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد